موسیقی جس میں ستونت والیہ کا بتایا ہوا پورا واقعہ لکھ کر بھیجیں گے موت ایک ہفتہ پہلے ہو چکی لاش کا کرمیشن بھی ہو چکا ہے اگر واقعی اس پیریس والی نوجود والیہ کی بات میں کوئی وزن ہے تو سسپیکٹ بھی کہیں ہوں گے ستونت کا بھائی ہے منجید صندوق اور اس کے فادر ہے لخویر صندوق اور خود ستونت بھی سسپیکٹ ہے کیونکہ اسی نے کرمیشن کی پرمیشن دی تھی اور وہ بھی پیریس میں رہ رہے ہیں نریندر والیہ کے چھوٹے بھائی سر افجیت والیہ کو انفارم کیے بھی نہ تم انویسٹیگیشن شروع کرو مگر زیادہ سنبھال کے ٹٹول ٹٹول کر کیونکہ ہم ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں اٹھا سکتے اور نہیں اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر سکتے کیونکہ اگر سازش ہوئی ہے تو ان سب کے پاس ثبوت ہوں گے یہ کہنے کے لیے کی جب ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ ماں تھے ہی نہیں سر نبجوت والیہ کے پاس کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے انہیں صرف شک شک کا مطلب 50-50 کا ماملہ ہوتا ہے اب ہمیں یہ پتہ لگا رہا ہے کہ یہ ویل پلینڈ مرڈر ہوا ہے یا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے پاس نہ تو کوئی افائی اردار جھا نہ ہی کوئی فارمل شکایت صرف اتنا ہے کہ کسی کو شک ہے کہ شاید نریندر والیہ کی ڈیتھ اگر کچھ ملنا ہوا تو اور اس طرح شروع ہوئی ایک دبی سی پولیس انویسٹیکیشن یہ عام انویسٹیکیشن سے الگ تھی اس کیس میں یہ پتہ لگانا تھا کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انفرمیشن کھود کر نکالنی تھی کہ ہوا کیا تھا ستائیس اگست کی رات کو ایک موت کی تحقیقات ہو رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ موت قدرتی تھی یا پھر قتل لا بھائی ایک چاپ رادے بھدیا سی دو منٹ بھائی ساب ابھی چڑھاتا ہوں تو جی بھائی ساب ہاں جی تو پھائی بہت برا لگا سن کے یہی کہ کوئی لکفیر سندو ہے اس کے بیٹی کی شادی کے ایک دن پہلی اس کا دماد گزر گیا بھائی یہ ہوتی ہے کمینی تقدیر صحیح کہہ رہے ہو بھائی ساب اب دیکھو نا پہریس سے تھا یہ نریندر بھائی اور کوئی ہوتل شوٹل بھی ہے اس کا وہاں پہ اب پتہ سالے کے بیا بزتے آیا اور خود ہی چل بزتے میں نے تو یہ بھی سنا کہ دوسری دن سالے ساب کی شادی بھی ہو گئے بھائی یہ مجھے بہت عجیب لگا یہی بات تو پورا گاؤں فس پس آرہ ہے جی اب یہ کوئی بات ہوتی ہے اب ایک دن گھر میں دماد مرتا ہے اور اگلے دن بیٹے کا بیاء کر رہا ہے جاندہ تو لڑکی والوں نے کوئی اتراج نہیں جاتا ہے جی وہ بیچارے کیا کرتے جی اب اتنا سارا پیسہ جو لگا تھا شادی کی تیاری میں اچھے جی ابھی آپ نے بتایا کہ اس نریندر کا پیریس میں کوئی ہوتل شٹل بھی ہے یہ بہت بڑی پارٹی تھی بھائی صاحب تو بھی تو لخبیر نے اپنی لڑکی دے دی اس کو منا کون دیتا کیوں جی اس نریندر میں کچھ خرابی شرابی تھی کیا امار بھائی صاحب امار اب سوچو یہ نریندر ستونت کا پتی ستونت کے باپ لخبیر سے بھی بڑا تھا عمر میں یعنی کہ دماد سسور سے بھی بڑا او تری او یہ کیا گل ہوئی جی پیسو کی اصلیت بھائی صاحب پیسو کی اصلیت کتنے بجیں گے یہی کوئی چار ساڑھے چار بجیں ٹھیک ہے جب فیملی آئے گی تو ساری ڈیٹیلز لے لیں گے ساری ڈیٹیل تو اسی مرسی پالٹیج بیس دو گے نا جی اور وہاں دے ڈاکٹر دا پڑچا بھی لگ ہوا ہاں وہ تو ضرور ہی ہے اس کے بینہ تو آگ دے ہی نہیں سکتے نا جی مان لو کچھ ہوا کہ کوئی نہ لے سکا ڈاکٹر دا سارٹیفیکٹ تو کچھ نہ کچھ کر کے کچھ ایڈجسٹ ہو ہی سکتا ہے نا بھائی تو اسی مروا ہوگے کیا نا جی نا وہ میں اپنی گل نہیں کر رہا تھا وہ تو ایسے ہی میں نے کچھ سنا تھا کیا سنا تھا یہی کہ منتارپور کے جو لکھویر سندو جی ہیں ان کے داماد نرندر والیہ کا انتیم سنسکار بڑی جلدی کر دیا گیا ہے آپ کوئی سرٹیفیکٹ بھی نہیں تھا ان کے پاس آپ بھی نا بھائی ساپ کچھ بھی سن لیتے ہو مان لیتے ہو پہلی بات نرندر والیہ کا دہ سنسکار یہاں ہوا ہی نہیں اس کا مطبل اس علاقہ ویچ کوئی اور شمشان گھاٹ بھی ہے نا جی نا ایک ہی ہے میلو تک لیکن وہ لوگ شمشان گئے ہی کا کھولے میدان میں ہی کر دیا ایسے ہی کر دیا چپ چاپ چپ چاپ کر دیا یا چپکے سے کر دیا یہ تو وہ لوگ ہی جان پر منو اتنا پتا ہے کہ یہاں پر یہ سب نہیں ہوا ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ نہ ہی سرٹیفیکٹ لی گئی ہے اور نہ ہی پنچائٹ سے کوئی کاغج پتر ہے چار لوگ گئے راتم سنسکار کر دیا اور دوسرے دن لگبین نے منجیتے کا بیا کر دیا بولو جی ایسے کبھی سنا آپ نے اس کا مطبل کچھ تو گلت ہوا ہے پتا ہے میں نو کی لگتا ہے دسو جز گر میں شادی ہو رہی تھی وہ شادی کی دال میں کچھ کالا ہے اچھا جی اور نہیں تو کیا دیکھنا ایک نیک دن یہ بات ضرور نکلے گی بڑی دور تک جائیں ساتسرکال پاپا جی ساتسرکال پتر کیسی ہے تو بس ہوں پاپا جی ہمت رکھ دیکھ ہرپریت کو تیری ضرورت ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے پاپا جی نارندر کے موت کے صدمے سے نکل تو رہی ہے مگر دیرے دیرے سرمجیت کا کیا حال ہے وہ بھی صدمے میں ہے وقت تو لگے گا نا پاپا جی اصلیت اتنی جلدی حضب نہیں ہوتی کونسی اصلیت نبشور پیسو کی اصلیت سرمجیت پیسو کی دکھائی نہیں دے رہا ہے تمہیں کس طرح سے ساتون نارندر بھائی صاحب کی ہر ایک چیز اپنے نام پر کیے جا رہی ہے ہاں تو ان کی پتنی ہے ہرپریت کی ماں ہے وہ اپنے نام پر نہیں کرے گی تو کس کے نام پر کرے گی مجھے ساتون کا ورطا ان عورتوں جیسا نہیں لگتا شوہر اچانک سے گزر گئے ہو کچھ تو عجیب ہو رہا ہے مانو جیسے ساتون پہلے سے جانتی تھی کہ نارندر بھائی صاحب جانے والے ہیں کافی کچھ اٹ پڑا ہے سر ہاں جی سر بندے دل آج تک کریا کرم نہیں بلکہ اس نے تو ٹھکانے لگایا گیا اور وہ بھی جلد باجیچ اور سر میڈیکل سیٹیفیکٹ کو لے کر بھی باتیں چل رہی ہیں مطلب سازش ہو سکتی ہے سر یہ جو سندو پریبار ہے اس میں بھی کچھ تو عجیب سا ہے جیسے کہ جیسے کہ وہ گھر جیسے لکھویر تھے منجیت رہنڈے نے بڑے دلوالے تھے جی نارندر والیا جی سب سے گپے لگاتے رہتے ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کتنے بڑے آدمی تھے بڑے خوش مجاز تھے اچھا جی سنائے کافی سالوں بعد لوٹے تھے بیسے ان کی طرف والوں کا گھر بھی یہی ہے نا اسی گاؤں میں نہیں جی ان کا ایک بھائی ہے وہ بھی انہی کی طرح فورن میں رہتا ہے نارندر جی اس گاؤں کے دماد تھے ان کی پہلی بی 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 اسی گاؤں سے تھی پہلی بی بی کامل نام تھا اس کا بے چاری پندہ سال پہلے گزر گئی اس کے بعد نارندر نے دوسری شادی کر لی ساتونت کے ساتھ سارے گاؤں کے ہوش اڑ گے کیوں جی بھائی صاحب ساتونت اس گاؤں کی سب سے خوبصورت کھوڑی تھی دوسرے گاؤں کی لڑکوں میں اس کے چرچے ہوتے تھے لیکن اس نے نارندر سے شادی کو ہاں کہہ دی پتی خود کے باپ سے بھی بڑا ایسا اس گاؤں میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ تھا بھائی صاحب بھائی صاحب رشتہ آدمی سے نہیں اس کے پیسوں سے کیا گیا لگبیر کو پتا تھا کہ نارندر فورن میں سٹل ہے سب کو پتا تھا کہ نارندر بہت مالدار ہے گھوم بھر کر لڑکوں میں یہی تو دیکھا جاتا ہے پیسے ہوں تو ناک ٹیڑیوں یا نیت سب چل جاتا ہے یہ گلوی صحیح ہے پیسے دیکھا جائے تو لکبیر نے ایک کیل سے دو شکار کیے تھے وہ کیسے جی نارندر سے رشتہ کر آکے ایک تو اپنی بیٹی ستونت کو پریس بھیج دیا اور دوسرے یہاں پہلے کیسے ٹوٹے خوٹے گھر میں رہتا تھا آپ دیکھو یہ بڑیا کوٹھی ملی ہے سر یہ کوٹھی چیتھے لکھویر تے منجیت رہن دے دراصل یہ کوٹھی ان کی نئی ہے یہ کوٹھی تو نارندر نے کھری دی تھی یہ دونوں وہاں صرف رہتے تھے دیکھ بال کے لیے اور یہ رہے اس کوٹھی کے کاغذات جی جی سر وہ منتارپو والی کوٹھی نا وہ تو نارندر والی جی کی ہے بیچارے رہے نہیں اور کاغذات کس کے نام پر ہیں دیکھیں کوٹھی تو تھی پرکار سنگی پھر نارندر والیہ نے پرکار سنگسز کوٹھی کو کھرید لیا اور جب نارندر والیہ کی ستونت سندو سے شادی ہوئی تو اٹومیٹکلی ستونت سندو کا نام بھی اس ڈوکومنٹس میں آ گیا پھر دو سال پہلے نارندر اور ستونت والیہ نے پوری کی پوری کوٹھی ستونت کے فادر لکھبیر سندو کے نام کر دی سر جل سے جل مجھے گھر کے ڈوکومنٹس کی کوپی بھیجوا دیجئے جی بلکل اور سنیے چپ چاپ تو دو سال پہلے یہ کوٹھی لکھبیر کے نام ہو چکی تھی تو پھر وہ نارندر والیہ کو کیوں مارے گا کوٹھی تو پہلے اس کے نام ہو چکی تھی اور سر یہ ستونت بھی کیوں مارے گی پیریس میں نارندر کا جو کچھ بھی ہے وہ ستونت کا بھی تو تھا سرجین دونہ دے علاوہ کوئی تیجہ چکر بھی ہو سکتا ہے یا پھر چواتا سر جس طرح سے باڈی کا اندھیم سنسکار شمشان میں نہ کر کے میدان میں کیا گیا جلد بازی میں اور وہ بھی بینا میڈیگل سرٹیفکٹ کے اس سے تو ایسے ہی لگدہ آئے کہ کچھ نہ کچھ اٹپٹا تو ضرور ہوا ہے یہ گلتہ پکی ہے نا کہ نارندر والیہ دی موت ہارٹ اٹیک سے ہی ہوئی تھی پتہ لگانے کی کوشش کی تھی میں نے سر لگدہ تو ہارٹ اٹیک کی ہے اس گھر میں ایک نوکرانی تھی نمو میں نے اسے بات کی کسی تھرڈ پرسن کو انیلوالو کرنے کے لیے منع کیا تھا نا پھر تم نے اس نمو کو یہاں پوچھتا اس کے لیے کیوں بلائیا سر جی بلانا ہی پڑا اگر میں کوٹھی پہ جاتا تو بیکار میں ان سب کے کان کھڑے ہو جاتے میں نے پتہ کیا تھا نمو اب اس کوٹھی میں کام نہیں کرتی جی نہیں ساپ جی مجھے کچھ نہیں معلوم نہ میں نے کچھ دیکھا اور نہ سنا ہمیں معلوم ہے کہ تُو نے کچھ نہیں کیا تُو تو وہاں شادی کے کام میں صرف ہاتھ بٹھا رہی تھی چل اب بتا کیا دیکھا تھا تُو نے وہ صاحب کو ویسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے صاحب جی اس سے ایک رات پہلے ستون تیتی نے سب کو خوب ڈاٹ دیا تھا کیوں نرندر بھائی صاحب کو شرابینے سے منع کر رہی تھی پھر بھی باقی سب انہیں پلا رہے تھے اچھا جب تُو صبح ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی تُو جب پکا پتا ہے کہ وہ سو رہے تھے مرے نہیں تھے کوئی آنکھیں موند کر لیٹا ہو اور صبح کا وقت ہو تو یہ ہی لگے گا نا کہ سو رہا ہے ہم جب چائے لے کر جاتے ہیں تب یہ تھوڑی نہ سوچتے ہیں کہ بندہ سو رہا ہے یا مر گیا اس رات کو اس کمرے میں اور کون کون تھا نمو مجھے کچھ نہیں پتا میں روز کی طرح اپنا کام نپٹا کر رات کو گھر چلی گئی تھی اور جب صبح چائے لے کر کمرے میں گئی تو نرندر بھائی ساب اکیلے پڑے ہوئے تھے کس کا کمرہ تھا وہ لکپیر ساپ کا کمرہ تھا جہاں کبھی کبھی ارجن بھائیہ بھی رکھتے تھے ارجن؟ کون ہے یہ ارجن؟ منجیت ساپ کے دوست ہے کوئی پر میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں ارجن؟ چیہاں سار اس ارجن کا تو پتہ لگانے ہی پڑے گا ہو سکتا ہے یہ اس رات اس گھر میں ہو لیکن پیریس سے ہمیں نفجوت والیہ نے جو لیٹر فیکس کیا ہے اس میں کسی ارجن کا ذکر نہیں کیونکہ یہ ارجن اس وقت گھر میں موجود تھا اس وقت نرندر والیہ کی ڈیتھ ہوئی یہ گھر کا تو کوئی ہونے سکتا اگر ہوتا تو نفجوت اس کا ذکر ضرور کرتی سازش اور شک دونوں ابھی ہاں اور نہ کی دند میں اوجل تھے کچھ سراغ تھے جو اشارہ کر رہے تھے کہ شک کرنا جائز ہے لازمی ہے لیکن کسی گہری سازش کا کسی قتل کا اب تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تھا اب یہ ضروری تھا کہ پولیس اس بات کو لے کر آر یا پار ہو جائے کہ کیا یہ مرڈا کیس ہے یا نہیں پیریس بھائیہ خوتے خوش مجاز تھی مطلب نرندر بھائیہ اوکو ہمرا پان اتنا مجھے دار لگا ایک بار جو کھائے بار بار لوٹ کے آئے مجھے آگیا بھائی ان ارجون صاحب کے لیے بھی ایک اچھا سا پان بناو جی نہیں شکریہ میں یہ پان من کچھ نہیں کھاتا ہوں اچھی چیزوں کی خدر نہیں یہ نوجوانوں کو خیر چھوڑو پرے بھائی چرن تین پان بنا کے پیک کر دو سفر میں طلب لگی تو چبا لیں گے ایکا پیریس بھائیہ کہاں کے تیاری ہے پیریس بھائیہ کچھ دنوں کے لیے پنجابی مونڈا بننے کی موڈ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا کونجوم لے گھر ما شادی اور آپ چلے گھومنے اے چرن پورا ہی کفتہ باقی ہے اور ایسے بھی شادی والے کرویں میرے لیے کوئی کام تو ہے نہیں تھوڑا کوم لیتے ہیں اور پان کی طرح ہر دن کے مزے لینے چاہیے ایک دم سہیے فرمائے ہیں بھائیہ تو شادی کے ایک ہفتے پہلے نارندر بھائی سے پنجاب درشن واسطے نکل پڑے ہم کوئی جان کے بہت دکھ ہوا کہ نارندر بھائیہ کے دیہان تھوڑا کوئی طبیعت وید خراب ہوا تھا کیا ان کا کوئی پریبار والا ساتھ میں گیا تھا نا نا ارجن بھائیہ ان کا پریبار والا نہیں نا ہے وہ تو منجید بھائی صاحب کے پرینڈ ہے اچھا ارجن بھائیہ آئے تھے شادی میں شریک ہونے کے لیے نارندر بھائیہ ان کو ساتھ میں لے گئے گھومنے بعد میں یہ سب لوگ ستھائے میں رہ رہے تھے اچھا اچھا یہ ارجن بھی اسی گھر میں رہ رہا تھا ہاں ہاں تب تو جب نارندر بھائی صاحب گزر گئے یہ ارجن بھی وہیں تھا شاہے اس رات کو وہ کا کا ہوا کون کون ساتھ میں تھا نہیں تھا یہ کے بارے میں ہم نہیں نہ بتا پائیں لیکن ایک بات تو تہ ہے بھائیہ ہی ارجن بھائیہ سے نارندر بھائیہ کی بہت اچھی جم گئی تھی دوستی ہو گئی تھی لابے بھائی چرن میری بی بی مجھے اکیلے کومنے جانے دے نہیں رہی تھی وہ تو پلاو ارجن کا فرشتے کی تارا آٹب کا بیسے ایک بات تو ہے اگر ہم سفر ٹنکا ہونا تو ٹائم بڑے اچھے سے پاس ہو جاتا ہے اور سکیورٹی کی سکیورٹی پولیس والا بندہ کونسٹیبل ارجن کل اب اوکات چاہیے پیریس بھائیہ پورا مستیمار کرائیے بچلیں ارجن بس حکوم دیجے سردیک پولیس والا ہے یہ ارجن ہاں بھائیہ منجید بھائی صاحب کا خاص دوست ہے اب دیکھ لو بچارہ کہاں فچ گوا ایک تو نارندر بھائیہ کو لے گیا سیر کرانے بعد میں پھر اسی نے سب کریا کرم کروایا وہ شریک ہوا تھا کریا کرم میں لوگ تو ایسے بول رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نانکپور تھانے میں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی کب تک لٹے گا یہ کونسٹیبل ارجن گل کوئی بھروسہ نہیں آجری لگائی اور نکل گیا کسی پورسنل کام سے عادت ہے اس کے کیا ہوئے انسپیکٹر منتارپور میں اٹھائیس اگاست کو ایک ڈیتھ ہوئی تھی نارندر والیا کی ہمیں پتا چلا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی اپنا یہ کونسٹیبل ارجن گل یہ بھی وہاں موجود تھا آوگست میں نے میں ارجن گل نے کافی چھٹیاں لی تھی اس کا کسی دوست کی شادی تھی منتارپور میں میں نے تھوڑی گھر میں دکھائی چھٹیاں کینسل کر دی تو آجری لگاتا اور نکل جاتا بڑا ٹیٹ بندہ چھٹی لی تو لی بیچ میں چار دن کے گھائب ہو گیا پون ون سب بند ویجے سے پتا چلا کسی کو گھومانے لے گیا تھا کوئی ناری پارٹی تھی کشور مجھے اس کونسٹیبل ارجن گل کا اٹینڈنس ریجسٹر بجھوا سکتے ہو جی ابھی بجھواتا ہوں اس کونسٹیبل ارجن گل کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں جی سمجھ گئے مجھے اس کونسٹیبل ارجن گل کا اس طرح بار بار چھٹیاں لینا اور حاضری لگا کر گھائب ہونا یہ سب باتیں اتنی نہیں کھٹک رہی جتنی یہ بات کھٹک رہی ہے کہ جس وقت ناریندر والیہ کا تو اس نے اس انتیم سنسکار کو روکا کیوں نہیں سر ہو سکتا ہے یہ کونسٹیبل ارجن اس سازش کا حصہ ہو بلکل ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سازش بہت پہلے رچی گئی ہو سوچ رہا تھا پنجاب گھوم لیتا ہوں اکیلے گھومنے جائیں گے نا جی نا بلکل نہیں اگر وہ تیرا دوست ارجن حوالدار آر آئین کے ساتھ میں جانے کے لیے تو تم ایک طرف سے ہاں ہے آپ اس کماند کیجے کہاں گھومنا ہے کیا دیکھنا ہے سب ہو جائے گا جی شاید تب رچی گئی سر جب ناریندر والیہ نے پنجاب گھومنے کا پلین بنا لیا یا شاید اس سے بھی پہلے ان فیکٹ کافی پہلے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ناریندر والیہ کو پیریس سے منتارپور اسی سازش کے تحت پلایا گیا پورے تین مہنے پہلے بکنگ کر رہا ہوں آپ کی اور جی جا جی کی میں ناریندر جی کو فون کر کے بات کر لوں تو سینا میں نو بھیج دوگے پہلے اور کوئی بہانہ بناوگے اور پھر آوگے ہی نہیں اور تو سی بے فکر کر جا سازش اگر اتنی گہری تھی تو اس سازش کے پنجوں کے نشان بھی ہمیں ضرور ملیں پہلے ہم ان پر فوکس کریں گے اور پھر اس سازش کے اور ایک کھلاڑی پر کچھ پتہ چلا آپ کو ہاں نی نفجو جی کچھ کچھ پتہ تو چلا ہے قتل ہوا تھا نا میرے جیڑ جی کا یہ پاسیبلٹی تو ہے پتہ تھا میں نوں میں نوں پتہ تھا یہ لیکن نفجو جی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے ابھی تو صرف اوپر کی دھول چھاٹی ہے اصلی انویسٹیگیشن تو ابھی شروع ہی نہیں کی تو پلیز کیجئے نا اس کے لیے ہمیں ایک فارمل کمپلینٹ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ خود ہی یہاں آ کر کمپلینٹ ضرورت کروائیں تو ہم ترنت ایکشن لے سکتے کہ آپ انڈیا آ سکتی ہیں میں آؤں گی نارندر بھائی سب بڑے ہی دل والے انسان تھے بہت بھلے تھے آپ بتائیے کبان آئے مجھے تو میسیز نوجوت والیا کا شک بے بنیاد نہیں تھا آوجا بلکل نہیں سر سر اس بات میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ سازش ہوئی تھی پککا سازش ہوئی ہے سر آؤ جانا تمہارا پاس لاحش ہے نا پوسٹ موٹم ریپورٹ بڑے ہی چالاکی سے تمہیں ان سارے سسپیکٹس کو انٹراغٹ کرنا ہوگا اس سازش کو خود نکالنے کے لیے تمہیں خود سازش کرنی پڑے گی کیا پتا چلو انہیں میں نو نہیں پتا جی انہوں نے میں نو کہا کہ انہیں ایک فارمل شکایت درز کرنی ہے جس واسطے میں نو وہاں جانا پڑے گا تو تو میں نے پرسوں کی ٹکٹ کرا دی ہے جی اب نرندر بھائی صاحب نے ہمارے لئے کیا نہیں کیا ہم ان کے لئے اتنا تو کری سکتے ہیں نا کس پر شک ہے آپ لوگوں کو نو جو جی ہمیں صرف شک ہی نہیں ہمارے پاس ٹھوس کارن ہے جس کی وجہ سے ایک اتل ہو اس گھر میں کچھ تو ایسا ہو رہا تھا جس سے آپ کے جیٹ نرندر والیا بلکل انجان تھے اب ہم سبھی سسپیکٹ سے الگ لگ پوچھتاش کریں گے ہمارے پاس جو سراغ ہیں سبوت ہیں وہ ہمارے ہتھیار ہیں دیکھتے ہیں کون صرف چلاتا ہے اور کون سچ اگلتا ہے کیا انجان دی گئی سازش کی استھیاں اسی سازش کو ناکام کرنے جا رہی تھی خلاصہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ پرفیٹ کرائم ایک بھرم ہے متیا ہے غلط فہمی تھی جرم کرنے والے مجرموں کے من میں جو اپنے جرم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس امید میں کہ ان کے جرم پر روشنی کبھی نہ پڑھے اس کیس میں سازش کر کے سب سے بڑے جرم کو انجام دیا گیا تھا اور وہ تھا مرڈر نریندر والیہ کی موت نیچرل نہیں تھی بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا لکھویر سندو سان جی تمہارا بیٹا منجید کھا ہے جی اندر ہے کیا بات ہے سر بات کیا ہے آپ کچھ بتائیں گے کچھ کیوں سب کچھ بتائیں گے گل کی ہے ساب جی گلتاں بہت سیریاس ہے جسے کہتے ہیں سنگین پر ایسی باتیں یہاں تو نہیں کر سکتے نا تو چلیں لے چلو ان دونوں کو میری گلتاں سنو سر سر گل کی ہے مینو دستو تو سی سر ہوا کیا ہے سر میں انہوں نے ایک بار تو بتائیے ہوا کیا ہے انہوں نے کیا کیا سر آپ کیوں لے کے جارے سر انہیں سر بتائیے تو سی سر ارجن گل سر چل کہاں چلنا ہے سر جی لگتا ہے تو نے ہسے زیادہ ہی چھٹے لے لیا ارجن گل اس لئے تو پولیس والوں کی زبانی بھول چکا ہے جب میں نے کہا چل تو اس کا مطلب ہے چل بینہ کسی سوال کے نہیں تو کھالو دیڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا وہ والا چل نمجھا اب چل کہاں لے جا رہے ہیں مجھے سر جی اب وہ بھی ایسے کرمینل کی طرح کرمینل کی طرح ارجن گل تیرے من میں کچھ چل رہا ہے کچھ کرائم کیا ہے تونے یہ ایک ایسا سوال ہے سر جی نرندر جی میرے دماد تھے اس رات ہم پینے بیٹھ گئے زیادہ ہو گئی بہت زیادہ اور وہ بیچارے سین نہیں کر پائے اور چل بسے سندو صاحب توسی بھی سین نہیں کر پاؤ گے کیونکہ مجھے لگتا ہے نرندر والیہ کی death نیچرل death نہیں تھی انہیں ہارٹ اٹیک نہیں آیا بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا یہ کیسی وائیات گلہ کر رہا ہے سرٹوسی میں سندو پریوار کو بہت سالوں سے جانتا ہوں جی منجیت میرا خاص دوست ہے لکبیر جی اور ستون جی کو بھی میں اچھی ترے جانتا ہوں ہاں لیکن ان کے شوہر نرندر والیہ صاحب کو میں انہیں پہلے کبھی نہیں ملیا سی گولی نہیں چلی کیا نہ تو گولی چلی نہ ہی چھوڑا چلا اور نہ ہی کسی ہتھیار کا استعمال کیا گیا نرندر والیہ کی قتل میں اور نہ ہی ابھی تک کوئی ہتھیار برا مد ہوا اتنا تو ہم جانتے ہیں یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب جی گلہ دبایا تھا اس کا ہاتسیا کسی کپڑے سے سیدھی طرح سے بتا دے نرندر والیہ کو کیسے مار ڈالا گیا اور کس نے مارا اسے میں نے کچھ نہیں پتا صاحب جی میں تو وہاں تھا ہی نہیں جس وقت نرندر بھائی صاحب کی موت ہوئی میں تو نانک پول لٹ آیا تھا اپنے ڈوٹی دینے واسطے وہاں پر مجھے لگبیر انکل جی کا فون آیا کہ ایسے ایسے ہوا پھر میں تھانا چھوڑ کے سیدھا ان کے گھر پہنچا ارجن گل اس کا قتل کب جیا گیا راتی یا پھر صبح صبح صاحب جی یہ سب آپ کی من گڑن کانی ہے میں نے کسی کا کوئی قتل بتا نہیں کیا نرندر والیہ کا قتل ہوا ہے اور ایک قتل تسی جی تو اڈے پتر منجید دعا نے ملکے کیتا ہے یہ سب غلط سلط باتیں کر رہے ہیں صاحب کیوں کر رہے ہو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا صندو صاحب شروع شروع میں تو سمجھ ہماری بھی نہیں آرہا تھا لیکن بعد میں وہ جو ملازم تو ہمارے محکمے کا ہے لیکن قریبی آپ کا بنا ہوا تھا ارجن گل اس نے پٹارے کی قلے نکال دی تو سب سمجھ آگیا موٹا موٹا ماجرہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ جو ساجش رچی کسی دور بیٹھے انسان کو کی بو آگے اور اس نے بہت پہلے ہمیں اس کی شکایت کی تھی آج جو آپ یہاں بیٹھے ہونا اس کی تیاری ہم نے بہت پہلے سے کر رکھی تھی اس لئے آج آپ یہاں ہو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے سر کچھ نہیں کیا تم لوگ نے ایک بندے کی لاش کو بینہ میڈیکل سیکٹیفکیٹ کے شمشان کی بجائے میدان میں جلا دی اور وہ بھی جلد بازی میں اور اس کے دوسرے ہی دن شادی میں خرچ ہوئے پیسوں کا بہانہ کر کے آپ نے اپنے بیٹے منجید کی شادی گرپریز سے کروا دی ریندر والیہ کی جب ٹیتھ ہوئی تو اس کے بھائی سارفجید کو انفارم کرنا چاہیے تھے یا نہیں انفارم کرنا تو دور اس کو کانو کان خبر تک نہیں ہونے تھی یہ سب کیا ہے یہ سب ہماری پھوٹی قسمت ہے سر ہم نے اپنا دماد کھویا دماد کھویا لیکن اس کا مال تو نہیں کھویا اس لیے اب یہ ڈرامے بازی بند کرو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستونت اور نریندر والیہ کو پیریز سے منتارپور ایک سازش کے تحت بلائے گیا اور ستونت اس سازش میں شامل تھی ہم لوگ جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اکیلی تو نہیں جاؤں گی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستونت نے اپنا کردار بخوبی نبھائے نریندر نریندر رکھئے بہت بڑی گلتی ہوگی ان سے ستونت دیپ نریندر جی جو کب تمسن سکار کرنا ہوگا یہ سب چھوٹ ہے سر کوئی سازش واجش نہیں ہے سر پتہ نہیں اس ارجن نے آپ کو کیا کیا کہہ دیا اس نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا سندو صاحب اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ بھی اس قتل کی سازش میں شامل تھا ستونت بھی شامل تھا اور یہ قتل صرف پیسوں کے لیے نہیں ہوا اس میں تھوڑا پیار بھی شامل ہے یہ تو سیپ کیسے گلنہ کر رہے ہیں سر ستونت کار اور ارجن گل دونوں کے بیچ میں سمبند تھے ارجن اس بات کو تُو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے یہ لوک اپ کی اس چاڑ دیواری میں سچ کیسے کیسے نکلتا ہے اور کیسے کیسے نکالا جاتا ہے بہت ٹائم ویش کر دیتا تُو اب سارے پتے کھول دے ایک اگست کو دن میں ساڑھے تین بجے تیری ستونت سے فون پر بات ہوئی وہ پیریس میں تھی اور تُو یہاں نانکپور میں اور دوسرے ہی دن وہ انڈیا کے لئے روانہ ہو گئی اب تُو مجھے سیدھی طرح سے یہ پتا کہ ایک اگست کو تُم دونوں کے بیچ بات کیا ہوئی تھی کل دا ٹکٹ ہے میرا بڑی بیتابی ہو رہی تنو ملنے دی ستتو میں نو بھی ارجن اور اس پار ہماری بیچوں ہٹی ہے اسے نکال کر ہمیشہ کیلئے پھیک دیں گے تو فکرنا کھا ہم اس موقع کو نا جان دیں گے ستونت پتر تُسی بس انہا کروا دو کہ نریندر اکواری یہاں پہ آ جائے اکواری یہ ہو جائے بس باکہ سب اپنے آپ ہو جائے گا میں انہیں انڈیا لاکری رہوں گی پاپا جی میں انہیں اپنا پلان بدلنے ہی نہیں دوں گی ڈبل تھری ون فائف زیرو ٹو ون سیون ون یہ ستونت کا نمبر ہے جس نمبر پر تُو نے بار بار باتیں کیے اور نریندر کی موت کے بعد بھی اس نمبر پہ تُو گھنٹوں بات کرتا ہے روز سر جی پہچان کی دوست کی دیدی بس حالچال پوچھنے واسطے کبھی کبھی فون کر لیا کرتا ہوں سر جی آپ بھی نہ جانے کون سی کہان لکھ رہے ہیں سندو صاحب کون سٹیبل ارجن گل نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اور ہم نے بھی ثبوتی کٹھے کی ہیں اس نے ہم سے کہا کہ وہ قتل کی ساجش میں شامل تو تھا اسے اتنا تو پتا تھا کہ قتل کب ہونا ہے لیکن جس وقت قتل ہوا وہ وہاں موجود نہیں تھا اس وقت کمرے میں تین لوگ موجود تھے آپ تواڑا پتر منجید اور تواڑی پتری نریندر والیہ کی وائف اور ارجن گل کی پریمی کا ستونت کار اب اس پورے کیس میں سے اگر سب سے کم کسی کو سزا ہوگی تو وہ ہے ارجن گل اور اگر کوئی فسے گا تو وہ ہے تواڑا پتر منجید سر منجید کو نہ بزاؤ سر سر اس کو تو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا تو اس ساجش کی سچا ہی کیا ہے ایک بار آپ سے بھی سن لیتے ہیں لیکنے کل یاد رکھنا سچ بولنے کا اس سے اچھا موقع تو بارہ نہیں ملے گا سب چنگ گئے پاپا جی تیری آواز تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے پتر بات کیا ہے اپنے پاپا جی کو نہیں بتائے گی یہاں سب ہو کر بھی کچھ نہیں ہے پاپا جی یہ شادی شادی جیسی لگ دی نہیں ہے نرندر تیرے ساتھ کوئی غلط سلوک کر رہا ہے نا پاپا جی وہ تو بہت ہی بھلے انسان ہے کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دیتے لیکن پاپا جی پیسوں سے ہر خوشی تو نہیں خریدی جا سکتی نا چیزی کی جوانی تیرا مطلب میرا مطلب ہے نرندر وہ بوڑے ہیں پاپا جی جب پیسوں کے لیے رشتوں میں سمجھاتا کیا جاتا ہے نا پاپا جی تو اداسی پیکیج ڈیل میں ہی ملتی ہے ساری گلتی میری تھی سار پہریس کے لالچ میں میں بیٹی کی خوشیاں بول گیا تھا سار اور وہ بھی چپ چپ مان دی اس بیچاری نے بھی سوچا ہوگا کہ زندگی اچھی گزرے گی پر غلط تھا سار بالکل غلط تھا سار چاہ ہمیشہ صرف پیسے کی تو نہیں ہوتی نا آپ کونسی غلطی صحیح کر رہے تھے وہ بھی قتل کے ذریعے سار آرجن ستوانت کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا اور ستوانت بھی اس کو پسند کرتی تھی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ستوانت اور آرجن کا آفیر تو ستوانت اور نریندر کی شادی سے بھی پہلے چلا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا ہاں یا نہ ہاں سار ان دونوں میں پہلے سے ہی پیار تھا نریندر اور ستوانت کے پیریس کے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ سے تیرے اکاؤنٹ میں 75 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں تم دونوں ایک زندگی کو مٹا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے تھے آرجن گل تو نریندر کی لاش پر اپنا تاج کھڑا کرنا چاہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ کہ میں ستوانت کا گنے گار ہوں میں اپنی بچی کو اس کے پیار کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا مکان تو ہمارے نام ہوئی گیا تھا اور پیریس کی جائدہت بھی ستوانت کو ہی ملنی تھی تو اب نریندر کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گی تھی سار ایک پریم کہانی اور ایک لالچ کی داستان کا سنگم ایک قتل کی سازش میں ہوا جھوٹے بھائی چارے فکر اور اپنے پن کا ڈھونگ بکھو بھی کیا گیا میں نے منع کیا نا اور ویسے بھی یہ کوئی عمرے ان کی تفریہ کرنے کی ہم ایک کام کریں گے آرجن کو ان کے ساتھ پیج دیں گے وہ پولیس والا آرجن منجیتے کا دوست آپ اس کمانڈ کیجئے آرجن کو خاص مقصد سے بلائے گیا تھا تاکہ اسے نریندر کے ساتھ پیج کر نریندر کا بھروسہ جیت لیا جائے اور کبھی کسی کو کوئی شک نہ ہو شراب کا نشہ استعمال کیا گیا نریندر کو گہری دوستی اور خوش مجازی کا احساس دلانے کے لیے ستونت نے ایک فکر کرنے والی پتنی کی بھومے کا لگ بھگ پوفیکٹ طریقے سے نبھائی ستونت کو پہلے سے اچھی طرح پتا تھا کہ لخبیر اور آرجن نریندر کو اور پینے میں مجبور کریں گے موسیقی 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 وہ تو کولے بیچک سو گیا موسیقی نگام کشنگا بہت داریا موسیقی 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 مرحبا مرحبا اگلا 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 مرحبا اگلا 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 یا дело چل باغی چل STEM بھول میرا جیسی PHONE ہے فورا Hon چلیا میں آپ کے فون کا انتظار کرنا پھر ہم مل کے لاش کو تکھانے لگا دیں گے پھوک دیں گے چائے بن گی نیمو جی دی 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 نرندر بھائی صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں کل رات رہینا انہوں نے پھر بہت پی لی ان مردوں کو لگ دا ہے کہ ہم جنانیاں بے اکوف ہیں کچھ سمجھتی نہیں ہے اچھا دی دی نرندر بھائی صاحب کو چائے دے ہوں سازش کے حساب سے ستونتھ نے روز مرہ کی زندگی والی ایکٹنگ کی اور نیمو کو بھیجا نرندر کو جگانے جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نرندر کی لاش پڑی ہے کمرے میں اس نے خود نرندر کا قتل کیا تھا پر یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ نیمو کو شک نہ ہو اور ساری دنیا کو بھی لگے کہ یہ ایک درگھٹنا ہے کہ شادی والی گھر میں شادی کے ایک دن پہلے کسی کی قدرتی موت ہوئی ہے کسی کا دماغ قتل کی طرف جائے گا ہی نہیں ارجن نے چپ چاپ اور بہت جلد اندھم سنسکار کروا دیا سازش میں شامل سب کو یہ لگا کہ سارے شک سارے سوال اس آگ میں راکھ ہو جائیں گے نفجو جی آپ کی بھابی ستونت اور ان کے پتا لخبیر سنگھ سندو اور ستونت کے پریمی آرجن گل ان تینوں نے مل کر آپ کے جیٹ نرندر والیہ کو مارنے کی پہلے سازش رچی اور بعد میں اس سازش کو انجام بھی اس لئے وہ لوگ اتنا زور دے رہے تھے کہ نرندر بھائی ساپ کو شادی میں آنا ہی پڑے گا ان تینوں نے اکدم پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار نرندر والیہ جی کو مار کر ہی رہنا ہے پھر مارنے کی کیا ضرورت تھی اگر ستونت نرندر بھائی ساپ کے ساتھ خوش نہیں تھی تو وہ ڈیوورس بھی تو لے سکتی تھی نفجو جی ڈیوورس دینے کا مطلب ہوتا دھیر ساری دولت اور ایشو آرام کی زندگی سے بھی ڈیوورس لینا اور اگر وہ نرندر والیہ جی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی تو معاملہ عدالت میں رگڑتا اب ایسے حالات میں ستونت اور کیا کرتی کیونکہ وہ تو جلد سے جلد اپنے پریمی آرجن گل کے ساتھ ایک ہونے کی فراق میں تھی اس لیے ایک ہی چھٹکے میں ساری دولت حاصل کرنے کا چکر میں اس نے نرندر والیہ جی کا قتل کر دیا پاپا جی میری شادی ایک بہانہ تھا ایک قتل کے لیے جب ستونت دیدی شادی کر کے پیارش چلی گی میں بہت چھوٹا تھا پاپا جی اس لیے چاہتا تھا کہ نرندر جی جی اور دیدی میری شادی میں شریک ہوں آپ لوگوں نے میرے پیار کرنا جائز فیدہ اٹھایا نہ چاہتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے مجھے اپنی اس گندی سازش کا شکار بنایا اپنے ہی گھر میں میری ناک کے نیچے اپنے جی جی کو مار دیا وہ جان گئی ہے کہ پتے کھل گئے ہیں وہ جانتی ہے کہ اس کی پاپا جی اور اس کا بائی فرید دونوں اس وقت جیل میں لیکن مجھے تو یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ستواند ستواند نے اتنی بیانک پلاننگ کی اور دوسری طرف دیکھو اور نرندر پائی صاحب ستواند کو سراکھوں پر رکھتے تھے اتنا پیار کرتے تھے اتنا پروسہ کرتے تھے اس پر مممہ کوئی پرابلم ہے کیا نہیں پتر تو کیوں پوچھ رہے سم وہ آپ اور نفچوت آنٹی فون پہ چکڑ رہے تھے وہ کچھ نے پتر صرف آوازیں بڑی تھی بات تو چھوٹی سی تھی تو فکر نہ کر جا کے سر ستواند والیہ فرانس کی سٹی جن ہے اسے ارسٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے انڈین ہائی کمیشن سے کنٹریکٹ کرنا پڑے گا ضرور کرو آفجا ریپورٹ فائل کرو ہائی کمیشن کو یہ صاف سا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک مہرڈر کیس ہے یس سر ہمیں کسی بھی صورت میں ستواند والیہ کو انڈیا لے کے آنا ہے تاکہ اس پہ مقدمہ چلا سکے لیکن سر ہمارے پاس نا تو لاش نا پوسٹ موٹم ریپورٹ اور نا ہی کوئی مرڈر ویپن لیکن اہو جا ہمارے پاس ان کے بینک ریکارڈز ہیں فون ریکارڈز ہیں ہمارا یہ کیس بھلے ہی اوپن اینٹ شٹ نہ لگتا ہو لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ستپنت والیہ اپنے پتی کی گنہیگار ہے قتل کیا ہے اس نے جی سر لکھبیر اور ارجن کو ایپی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت ہتیا کے لیے اور دھارہ دو سو ایک کے تحت ثبوت مٹانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے ساتھ ہی ان پر دھارہ ایک سو بیس بی کے تحت کرمنل کانسپریسی کے چارجز بھی لگے ہیں یہ تینوں چارجز ستونت والیہ پر بھی لگائے گئے ہیں جس نے نریندر والیہ کا قتل کیا تھا لکھبیر اور ارجن فلال جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور ستونت والیہ کو فرانس سے انڈیا لانے کے سبھی ڈپلومیٹک پریاز جاری ہیں دور بھاگیں فینشنگ لائن عدالت کا کٹھ گھرائی ہوتا ہے ان تینوں کرمنلز کو لگا کہ وہ لوگ جرم کر کے نکل جائیں گے پر حقیقت یہ ہے کہ وہ نکل نہیں پائیں کوئی پولس کمپلینٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس قتل کی ہلکی سے ہلکی بو بھی گاؤں میں پھیلی تھی لیکن پھر بھی یہ کیس سالف ہوا اور مجرموں کو سزا بھی ضرور ہو کر رہے گی اس کیس میں پریوار میں سے کسی کو لگا کہ یہ موت نیچرل نہیں ہے اس موت کے اردگرد جو حالات تھے ان پر پردہ تو ڈال دیا گیا تھا تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے لیکن وہ پردہ چھوٹا پڑ گیا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرڈر جیسے سنگین جرم کو نیو بنا کر وہ اپنی زندگی کے سپنوں کو پورا کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا بے اکوف ہے ایک زندگی کا مرڈر کسی کو نئی زندگی کیسے دے سکتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں سوست رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن